بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوم کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلِيِّ الْعَظِيمِ ترجمہ پاک ہے اللہ تعالی اور تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے اور اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے چہارم کلمہ توحید لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي بَيُمِیتُ وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ عَبَدًا عَبَدًا ذُلْجَلَالِ تمام تعریف ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جس کو موت نہیں عظمت اور بزرگی والا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے خیر و برکت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پنجم کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من كل ذنب أذنبته عمداً أو خطأاً سرًا أو علانیتاً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الزَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الظُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ترجمہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بھول کر در پردہ یا کھلم کھلا اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کا وخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے ششن کلمہ رب دے کفر اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم بیہی واستغفرک لما لا اعلم بیہی توبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والکذب والغیبت والبدعات والنمیمت والفواحش والبهتان والمعاصی کلیہا واسلمتو واقول لا الہ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ ترجمہ اے اللہ پاک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہو کر کفر سے اور شرک اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت اور چغلی سے اور بےہیائی کے کاموں سے اور تحمت لگانے سے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور میں ایمان لیا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں